اس کے اوپر کافی سارا کام کیا اور دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ چوپری تقریبا تقریبا ہر دوست ہی چوپری والی سپلائی جو ہے یہ سٹارٹ والی سپلائی یہ بنا لیتا ہے لیکن جس وقت فالڈ چاہے ایک ریزسٹنس کا بھی ہونا جس وقت وہ نا سمجھ میں آرہا ہونا تو دوستو اس پر ایک دن بھی لگ جاتا ہے دو دن بھی لگ جاتے ہیں اور تین تین دن بھی لگ جاتے ہیں رحمت الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں چھوڑی چوپری والی جو سپلائی ہے اور اس کے جو چار سو دو کے کی ریزسٹنسیں ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی ریزسٹنسیں لگائی ہوئی ہیں یہ مجھے پارسل آیا دوستو کسی دوست نے مجھے لیپرڈ کوریئر کروایا اس میں دیکھیں دوستو کافی سارا کام ہوا ہوا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جو اس کے اوپر کام ہوا ہے یہ تقریبا تقریبا سب ہی ریزسٹنسیں شولڈ کی ہوئی ہیں اور اب کچھ ریزسٹنسیں ہیں نہیں اس میں اور یہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھے اس لئے شیئر کر رہا ہوں کہ دوستو اگر کام کرنا ہے آپ نے تو صفائی کے ساتھ کام کریں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کام کیسے ہوتا ہے اگر کوئی پرینٹ ٹوٹا ہوا ہو تو آپ کو پتا چل جائے گا اگر کوئی بھی ریزسٹنس جلی ہوئی ہو تو آپ کو پتا چل جائے گا لیکن یہ صفائی کے ساتھ کام نہیں ہوا تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ریزسٹنسیں اس کے اوپر لگائی ہوئی ہیں 402K کے اوپر تو کیا یہ لگانی چاہیے ہمیں یا نہیں لگانی چاہیے دوستو تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں لگانی چاہیے اگر جتنی دیر تک نیچے والی ٹھیک ہے تو یہ نہیں لگانی چاہیے اگر نیچے والی خراب ہو چکی ہیں تو آپ نے پہلے نیچے والی جو رومو کر دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اوپر ریجسٹنس سے اس کے انسٹال کرنی ہے ورنہ جو نیچے لگی رہی ہیں اس کے اوپر ہی ریجسٹنس سے آپ نے نہیں لگانی ہے اس کے یہ ہے کہ یہ اس کی ویلیو ڈبل ہو جائے گی نیچے والی کے اوپر والی کے ملکے تو یہ کوئی نہ کوئی فالڈ پہ چلا جائے گا سیٹ یہ چوپری کا مسئلہ جب آ جاتا ہے نا دستو یہ والی تو یہ سٹارٹ نہیں ہوتا سیٹ اگر سٹارٹ ہو جائے گا ایک سائٹ پہ صرف پانچ وولٹ والا یہ یہاں پہ بارہ وولٹ آئیں گے نا یہ جو پیسٹر لگا ہوا ہے اور آگے یہ اٹھتر زیرو پانچ لگا ہوا ہے تو صرف آپ کو سسٹم کا ہی پتہ چلے گا اور ساتھ میں یہ کیا کرے گا یہ فالڈ پہ چلا جائے گا یہ تھری فالڈ پہ بھی جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو اپنا ایٹ فالڈ پہ بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا یہ والا حصہ ہے کہ یہ بارہ وولٹ جو ہے یہ درائیو کو آتے ہیں یہاں سے سیدھے یہ دیکھیں یہ آنے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ ایک پیسٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ بھی کام ہوگا ہوا ہے تو چلیے دوستو اس کو اوکے کرتے ہیں میں نے آپ کو جو جو اس میں فالڈ نکلے گا اور کارب انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا یا آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہو اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر کام کروں گا کام کرنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو دوستو پھر آپ ایک لائک دیتینا اس کے اوپر کافی سارا کام کیا اور دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ چوپری تقریبن تقریبن ہر دوست ہی چوپری والی سپلائی یہ سٹارٹ والی سپلائی یہ بنا لیتا ہے لیکن جس وقت فالڈ چاہے ایک ریزسٹنس کا بھی ہو جس وقت وہ نہ سمجھ میں آرہا ہو تو دوستو اس میں ایک دن بھی لگ جاتا ہے دو دن بھی لگ جاتے ہیں اور تین تین دن بھی لگ جاتے ہیں اور بعض کار تو یہ ہوتا ہے انسان اس کے اوپر ٹائم لگا لگو کہہ دیتا ہے یار اسے دے دو واپس یہ نہیں ہو رہا تو اس میں فالڈ کیسے پڑا اور یہ چوپری والی سپلائی آن کیوں نہیں ہو رہی تھی دوستو اس میں میں نے ویڈیو صرف اس لیے بنائی ہے کہ یار یہ آن نہیں ہو رہا تھا اس میں دیکھیں جس دوست کے پاس آیا نا اس نے اس کے اوپر کافی سرا کام کیا تھا اور پہلے جو آپ نے ویڈیو دیکھی اس کے مقابلے آپ دیکھ لیں یہ میں نے کچھ اس میں سے ریزسٹنسے ریپلیس کی ہیں اور یہ ایک دوستو لگی ہوئی ہے یہ تیس کے کی ہے ریزسٹنس اس کا یہ کوڈ نمبر جو نیچے بورڈ پہ لکھا ہویا ریزسٹنس کے اوپر لکھا ہوگا تین سو تین اور یہ تیس کے ایک ہی ریزسٹنس بنتی ہے یہ بھی میں نے نہیں لگائی ہے یہ اقراب تھی اور کپیسٹر یہاں سے اتار کے نیچے لگا دیا اور جو پی ایف تھا وہ بھی اتار کے یہاں سے نیچے لگا دیا اور یہ بھی ریزسٹنس نہیں لگائی ہے دوستو یہ بھی ریزسٹنس نہیں لگائی ہے یہ والی تو اس کے نیچے دوستو یہاں پہ نا ڈائیور لگا ہوتا ہے جو بارہ ورڈ یہاں پیسٹر کے اوپر بناتا ہے وہ بھی ختم کیا ہوا تھا دوست نے تو اتارا ہوا تھا یہاں سے بلکل کٹر کے ساتھ اتارا ہوا تھا اس میں دوستو ایشو یہ تھا کہ یہ سپلائی چالو ہونی نہیں تھی کیونکہ میں آپ کو دوسری سائٹ سے بھی دکھاتا ہوں پھر یہ دیکھیں یہ دونوں ٹرانسٹر جو ہیں نا یہ خراب تھے تو میں نے یہ ریپلیس کی ہے ایک کا پرینٹ بھی ٹوٹا ہوا تھا enrich دکھیں اس نے یہ کام کیا یہ دیکھیں 天 tu 숨گ Foiسیوں پر کام ہوا تھا جو اسٹرٹ سے سٹیبل رکھتی ہےось اوپر بھی کام ہوا ہوا اس سے پر کام کیا ہے دوسرے سے مکمل چوپری کا dio پھولہی کو مانورڑ کرے کارٹ کے پھولٹ کے آگیا تھا گیا تھا جس کی وجہ سے یار یہ چھوپری اس کی یہ سپلائی جو ہے یہ والا حصہ یہ اس کا سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا یہ چھے سو تیس بھی دیکھیں نکالا ہوا یہ ڈائی وڈ بھی یعنی کام اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں تو یہ ریجسٹنس ہیں پی ایف کام کافی سارا ہوا اس کے اندر تو لیکن جو اس کی شاٹج آ رہی تھی دوستو وہ شاٹج تھی یہاں پہ یہاں پہ شاٹج تھی دوستو یہ ایک پیسٹر جو لگا ہوگا ہے نا مائنس پلاس پارہ وڈ یہاں سے یہ اٹھتر زیرو پانچ کو کرنٹ دیتا ہے تو اس میں کیا ایشو آ رہا تھا میں آپ کو نا دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کبھی کبھی بات نا انسان سے ذہن میں بھی نہیں ہوتا جو اس میں فالڈ آتا ہے یہ دیکھو دیکھو یہ پلاس والی تار یہ نیچے یہ جو پرنٹ ہے نا جہاں پہ میں نے چمٹی رکھی ہوئی ہے یہ پلاس والی ہے اور میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو دوستو یہ پلاس والی ہے اور پلاس والی کے ساتھ ہی یہ مائنس والی ہے جس وقت اس دوست نے اسے شولڈ کیا نا اس کپیسٹر کو شولڈ کیا تو یہ پلاس اور مائنس آپس میں ہوگے کراس یہاں سے یہ میں آپ کو زوم کے ساتھ دکھا رہا ہوں یہ پلاس اور مائنس ہوگے شاٹ آپس نے دونوں تو یہ تو کپیسٹر ایک قسم کا ڈریکٹ ہو گیا نا یہ یہ مائنس ہے اس کا اور یہ پلاس ہے لیکن اس کا جو یہ پلاس ہے یہ والا یہاں پہ ریزسٹنس لگی یہ پلاس ہے اس کے نیچے اگر آپ کے پاس کو بورڈ آئے نا ایسا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ایک تار آ رہی ہے یہ پلاس ہے یہاں پہ بھی آتا ہے تو اس مائنس کے پاس سے گزرتا ہے تو جس وقت اس نے یہ تار ٹانکہ وغیرہ شولڈ کیا ہے اس پیسٹر کو تو یا پیسٹر نیا لگایا تو اس کی وجہ سے یہ پلاس اور مائنس آپس میں ہو گیا کراس کراس ہونے کی وجہ سے چوپری سٹارٹ نہیں ہوئی اس کے بعد اس کا جو آپریشن شروع آیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ڈائیورڈ بھی کٹا گیا دوستو وڈیو بنانے کا مقصد چلو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ یار ایسے بھی ہو سکتا یہ پیسٹر جو ہے یہ ٹریکٹ ہو جائے تو سمجھیں کہ یہ سپلائی اتنی دیر تک آن نہیں ہو سکتی چالو نہیں ہو سکتی یہ ریجسٹرنسیں بھی جلائے گا ٹھیک ہے جو لگی ہوئی ہیں لیکن یہ دوست نے نکال ہوئی تھی یہ میں نے ہی ریپلیس کی ہے نہیں اور ایک یہ تین شریعتین کے والی یہ بھی میں نے نئی ڈالی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب اسے آن کر کے دیکھتے ہیں کہ اب یہ کس پوزیشن پہ ہے تو اس کے ساتھ لگاتے ہیں فین وغیرہ فین لگانے کے بعد دوستو پھر میں اسے آن کرتا ہوں دوستو یہ بہت محنتی ویڈیو ہوتی ہیں فین لگانے کے بعد یہ آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے یہ آن ہو چکا ہے اور دوستو 32 ورٹ 31 اس نے آوٹ پٹ دے دی ہے ہمیں اور یہ اس کی چوپری جو ہے دوستو یہ آن ہو چکی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے صرف ویڈیو اس لیے بنائی ہے جو اس کے اوپر ریجسٹنسیں لگی تھی پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ون میک کی ریجسٹنسیں لگی تھی چار عدد وہ بھی میں نے نکال دی ریجسٹنسیں لگائیں گے اس کے اوپر تو اس کا جو میں نے کام کی ہے وہ اوریجنل طریقے سے کی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ کام بہت پسند آیا ہوگا کہ کام انشاءاللہ ایسے ہی ہونا چاہیے اور آپ بھی ایسے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا اور آپ بھی ایسے ہی کام کریں گے انشاءاللہ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ایک لائک کر دیں ٹھیک ہے اور نیکس ویڈیو کے لئے انشاءاللہ میں آپ سے اس سے بھی اچھی ویڈیو لے کے آونگا ایسی معلومات ہی انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیو آپ کو دکھاتا رہوں گا با فضل خدا زندگی ٹھیک ہے جتنی دیر تک زندگی ہے میری انشاءاللہ آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو دکھاتا رہوں گا اور معلومات دیتا رہوں گا نیکس ویڈیو کے لئے آپ سے جات جاتا ہوں آپ کا دوست محمد اکرم اللہ حافظ